بنگال میں دوسرے چرن کے آخری دور کا پرچارہ شام کو تھمے گا اس سے پہلے تمام دگجوں نے اپنی طاقت جھوکی ہے اور اس میں امید شاہ بھی شامل ہیں اور ممتہ بینر جی بھی اور دونوں آج آمنے سامنے ہوں گے نندی گرام میں آپ سے کچھ دیر بعد امید شاگری منتری امید شاہ کا روڈ شو شروع ہوگا جس جگہ سے نندی گرام میں ہسپٹل موڈ سے روڈ شو شروع ہونا ہے وہاں سے منوگیا لویوال ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں ہمارے ساتھ آدرش کم موڈ سنگھ بھی ہیں اور ساتھی ساتھ ہیلی پیٹ سے جہاں پر امید شاہ کا ہیلیکاپٹر لینڈ کرنا ہے وہاں سے ہمارے ساتھ گیانے انتیواری ہیں سب سے پہلے ہم منوگیا کا روک کر لیتے ہیں منوگیا آپ کے آس پاس بڑی رنگ برنگی تصویریں دیکھ رہی ہیں ساتھ چکا ہے پورا میدان یہ ہے تیاری آج کے لیے اس روڈ شو کی جہاں ایک اور آپ کو سمرتک دکھیں گے تو دوسری اور دھول نگاڑے اور باقی وہ ساری تیاریاں ساتھ میں پولیس یا وستہ بھی جو تیاری ہے ایک اور رات ہے تو دوسری اور یہاں پر جو جمعورہ ہے سمرتکوں کا شبینتو ادھکاری کے لیے یہ بڑی بات ہے ایک اور ممتا بنر جی مکہ منتری کیمپین کر رہی ہے تو دوسری اور گرہ منتری کیمپین کریں گے شبینتو ادھکاری کے لیے اور یہ سجاوٹ ہے نہ صرف بات کالر فول ہونے کی جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سمرتکوں کا جمعورہ اور پھیڑ ہوتی ہے جو بڑی بات ہوتی ہے اس سمیں نندی گرام میں نظارہ اگر میں یہ کہوں کہ تاپمان بھلے ہی چالیس پیتالیس ڈگری سیلسیس ہو لیکن محسوس کرنے میں سو ڈگری سیلسیس سے کم نہیں ہے پورا بوائلنگ وارٹر کا ٹیمپریچر کہتے ہیں اسے بہت شاندار منوگیا لیکن منوگیا آپ کے آسفات ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس تھانی کلاکار بھی ہے یہ کلاکار کیا اس روڈ شو کا حصہ ہے ان سے بات کریے کہاں سے آئے یہ سارے کلاکار اسی روڈ شو کا حصہ ہے آپ کہاں سے آئے ہیں یہاں مدنا پور سے آیا ہو کتا کلومیٹر چلو گے کتا کلومیٹر چلیں گے کیا تیاری ہے کیوں آئے ہیں اس ریلی میں جو ان ریلیوں میں آتے ہیں سمرتکوں کی بھیڑ جسے کہتے ہیں جو سائیڈ میں لوگ کڑے ہیں آدھیکتر لوگ ٹی شٹ پہن کر کڑے ہیں پارٹی کی ہمیں کئی ایسی مہلائیں بھی ملی جو لگاتار یہ پہنی ہوئی تھی بی جے بی کے سمپل والی ساریاں یہ سارے کلاکار دیکھیں آپ اس کو دھمسہ کئی ہے جھومور کہی ہے یہ سارے کلاکار ہیں آدھیباسی علاقوں کے ایک بات تو صاف ہے کہ شبیندو عدیگاری اور بی جے بھی یہ بکو بھی جانتے ہیں کہ آج پہلے یعنی کی دوسرے چرن کا آج جو بتدان ہے ایک ایبریل کو اس کے لیے آج انتی پرچار کا دن ہے اور اس کا بورا خائدہ اٹھانے کی وہ پوری کوشن کی جا رہی ہے جنگل محل علاقہ ہو مدنپور کا علاقہ ہو یا پھر اس کے آس پاس کا علاقہ ہو جہاں پر یہ ووٹ بینک بہت بڑی بھومی کا نباتہ ہے اور اس ووٹ بینک کو آج ہی ایٹریس کرنے کے لیے ان تک پہنچنے کے لیے اپنا سمباد پہنچانے کے لیے گرہ مانتری ہمشہ موجود رہیں گے اس قریب دو کلومیٹر لمبے روڈ شو میں نندی گرام کی سڑکوں پر دوبارہ ایسا ہوگا جب اتنی بڑی ہیڑ دونوں اور دونوں پارٹی کے سمرتکوں کی ہوگی مانوگیا آپ کے آس پاس کیا تصویریں ہیں صرف تھوڑی دیر پہلے آپ ہم سے جوڑی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کے آس پاس تمام آدی واسی تھے جو نرت کر رہے تھے اور امیشہ کا انتظار میں تمام کار کرتا وہاں کتار بدھ تھے بلکل لیکن اب شروعات ہو چکی ہے سیکیورٹی کی تیاریاں ہو رہی ہیں دیکھیں آپ کو دکھا دیں ایک سائیڈ سڑک پر مہلاوں کا تاتہ لگا ہوا ہے یہ ساری مہلایں ہیں جیسی ساریاں مہن کر لگاتار کئی دور کئی کلومیٹر تک چل رہی ہے یہ وہ راستہ ہے جہاں سے بھی تھوڑی دیر میں گرہ مانتری ہمشہ آئیں گے بارہ بجے ان کا ہیلیکاپٹر کرے گا اور اس کے بعد وہ یہاں سے اس گاڑی سے اپنا روڈ شہ شروع کریں گے بڑی بات اس لیے ہے کیونکہ جس طرح سے مہلاوں کا جماوڑا ہے سمرتکوں کا جماوڑا اور تیاریاں ہو رہی ہیں کیونکہ علاقے میں جو جگہ ہے جو سڑک ہے وہ چھوٹی ہے راستہ میں اس طرح کے کھال ہے کھال بنے چھوٹے چھوٹے جو راستے ہوتے ریویلیٹس کہتے ہیں جن کو ہو ہیں چھوٹے چھوٹے بریج ہے لیکن اس چھوٹے علاقے سے ایک بڑی وجہ کی تیاری کر رہی ہے بیجے پی یہی وجہ ہے کہ پارٹی یہ جانتی ہے کہ علاقہ چھوٹا ہو ہر ووٹ کی قیمت کیا ہے ایک اور ممتہ بنر جی دوسری اور گرہ منتریہ میں شاہ ایک اور شبیندو ادھکاری ہوں گے اسی پر جو امیدوار ہے آج کے یہ رد تیار ہے لکھا ہوا ہے اے بار آسول پریورتن اے بار بیجے پی گرہ منتری کی سرکشت چاک چاواند ہونے چاہیے لیکن بھیڑ اتنی زیادہ ہے لوگوں میں اتنا زیادہ ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ سیکیورٹی پرسنل کو کتنی تیاری کرنی پڑ رہی ہے صرف اس جگہ کو ایک ایک گاڑی کو نکالنے کے لیے اس پورے روڈ شو سے بڑی مہنمت لگ رہی ہے کیونکہ سڑکوں کا جو ایوریج ویٹ ہے وہ چوڑائی بہت کم ہے اور سمکھیا لوگوں کی بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے